بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل آج کی میری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے واجد خان نے جو اپنی ماسٹر کلاس میں برائیڈ ریڈی کی ہے اس کا فل میک اپ یہ انٹرنس ہے یہاں پہ ہم بلکم کریں سر واجد کو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کاری سبسکرائب کریں ویڈیو پر لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو پر لائک کرنا دیکھیں گے بہت سے ایسی ٹیپ سٹینجوں سے اور جو آپ سے مش ہو سکتی ہے چلی ہی لائک blow بھول employer 36、38 اور 145 سمار پیشے میں وقتی جینو کو اچھتا تصویار ہوئے سمار پیشے میں اس کے بعد ہم نے کیا کیا سمجھنا آگا سمجھنا آمل کروں سمجھنا آکھ امرو یاڈے پر پاؤڈر ہوتا ہے وہ خلق کسی کے ساتھ چلا جاتا ہے 26 تمرہ پاؤڈر رکھنے اپنے پاس لے کے اور ایک 07 ڈاکر پاؤڈر ہوتا ہے 27 26 لے کے رکھنے 08 لے کے رکھنے جو کو ایک ڈاک پاؤڈر رکھنے گورہ پاؤڈر رکھنے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا پر دیکھیں گے پاؤڈر اس طریقے سے ٹیپ 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 پاؤڈر لگا لیا ہی اس طریقے سے ٹھیک ہے پاؤڈر تھوڑا زیادہ لگایا ہے اب اسی کو ہم نے کیا کیا اس پاؤڈر کو ہم نے برش کے ساتھ پرش آؤٹ کر دیا تاکہ جو زیادہ لگ گیا ہے وہ اڑ جائے سی تو ہماری بیس کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے کوئی اس کا ہائلائٹر نہیں ڈالا کوئی ہم نے شائنر نہیں ڈالا کوئی کلروجٹر نہیں ڈالا کوئی کنسیلر نہیں ڈالا ہم نے اسٹکک کے ساتھ نہیں کیا ہم نے اسی کو فاؤنڈشپ کو ڈبل کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے کوریج کر دی ہے چاند چاند باگی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کوٹوری کر دی ہے میرے شو کریں کہ کوٹوری کے لیے داست اسے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں مجھ سے بھول چپٹ ہوں گا نہیں کیونکہ میں کلاس کرنا ہوں تو میں تا رہا ہوں سارا بیل سکھان ہوا ہے جور کوئی کہ کوئی سائلہ دی کیجئے سکتا رہا ہوں سکتا رہا ہوں اللہ سکتا رہا ہوں اللہ سکتا رہا ہوں اللہ سکتا رہا ہوں اللہ شغل کرنا ہے ہلکس آپ نے ایدر لگایا ہلکس آپ نے اہدر لگایا ہلکس آپ نے سیٹر میں لگایا کیا ہے چین لنبی لگتے 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 جو سپیلر کروانے مبارا ذات آپ کو خواروں temptedے کتے لگے آپ نے گیا ہے آپ نےی abundance کو 3 histور پر پوری کیا هنٹ 안ích ٹری ٹاپ่ا پستہ انہیں اسے برش пробit ripped یا سری peel میں نے اینگل کرتے ہیں ایسے چپکا ٹھیک ہے اسی بھرش کو میں نے ایسے اینگل چپکا بنا لے لیکن اس کے بعد کیا کیا میں نے صرف میں نے یہاں پہ ہلکا تک ملک لگایا اور ہلکا سا یہاں پہ اور ہلکا سا آگے تو یہ پیری ناک کی کونٹوری ہو گئی بہت سالہ کلک لگانا بہت سالہ شاہ سائنے کرشنا یہ کوئل آٹھ نہیں ہے یہ بہت سالہ دے مجھے یہ بہت سالہ سالہ دے مجھے پیچھے لگا دیمی دو مجھے مٹھے مٹھے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ آپ بھی غل سی ہوتے ہیں آپ کی فیچر صاف لگتے ہیں جب آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ بہتے ہیں اپنے اوپر بتاتا ہوں کسی کے اور کے اوپر بتاتا ہوں تو وہ برا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں بڑا ہو گیا تو میرے لائنز آگئی جو فال لائنز آپ کو ہمیشہ ایج دیتی ہیں تو جب آپ بھائی پروس بہت سالہ دا سالہ دا تکیز امجھ میں آئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سالہ دا تکیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور خواہی پر لگا دو ان کے اوپر آپ پر آپ اللہ لگائیں گے تو وہ stere لگ ملتے دے دے دیں گے میں نے ٹک پہ نہیں لگا رہا کیونکہ ٹک پہ تھوڑینے پر خود اوائل آجا دے وہ ناک ایسی ہی چمکنے لگتی ہے ٹھیک ہے ہلکر سے میں نے کیا کیا چک پہ لگا ہے چک پہ لگا ہے چک پہ بھی لگی اور ہلکر سے اپر لگ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا فرم رشت کی مدر سے ہلکر سے اینگل ہے میں نے یہ دیکھیں باس اتنا اوکے بہت سارے لگ ایسے لگا دیتے ہیں شکر ایسے لگا ہے کہ دال بڑے لگتے ہیں مو چودا لگتے ہیں تو میں چھوٹ کریں آپ نے اینگل اگل کے دے نا یہ ان بس ہلکا سکے لگتا ہے سبس میں ہے دوسری طرف بھی ہم ہلکا سکے یہ ٹھیک ہے اس نے کیا وہ اس لے لگے ہم ٹھیک ہے کیونکہ ہم ٹھیک نہیں چھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 میک شور کریں کہ بہت زیادہ ہٹی کے اوپر کالا رنگ نہ چڑھائیں آئی فو بون پر جب آئی فو بون پر کلر چلا جاتے تو آپ شاپ لگنے لگتے ہیں سو آپ نے اندر ہی اندر رہ کے کرنے لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کہ تمہارا سی ڈرائی برش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب لگتا ہے مجھے تھوڑا سا آنکھوں کے نیچے گر گیا ہے تو میں نے اوپر نکھے آپ نے اس طریقے سے اس کو نیٹ کر لیا اچھا اب ہم بنائیں گے آئی برو اوکے اب ہم آئی برو بنائیں گے آئی برو کے لیے میں نے لے لیا ایک میک فنیٹ ڈارک براؤن کالر ایم ایم کا ہی ہے یہ بھی برش کو گیلا نہیں کیا میں نے ڈرائی برش کے ساتھ میں نے کیا کیا سمپل میں نے ایک نیچے لائن کی ریئیٹ کیا اور اوپر ہلکا سا میں نے اس کو فیل کر دیا تاکہ آنکھیں ان کی انہینس ہو جائے برو اس طریقے سے کر کے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد کیا کیا ہے ٹرانسپیرنٹ مسکارے کے ساتھ آپ نے اس کو برش آؤٹ کر لیا ٹرانسپیرنٹ مسکارے کے ساتھ میں ہے ٹرانسپیرنٹ مسکارے کے ساتھ میں ہے اس کو اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کو میں نے آگ پہ سو کے ہاتھ سے لگائے لگتے ایسے ٹھیک ہے اب میں نے فنگرنٹ کو گھیلا کیا اور اس کو میں نے پورا بلینڈ کر لیا تاکہ بہت زیادہ پہچی نہ ہو جائے سمجھ میں آرہے ہیں آپ نے تھوڑا سا کلر لینا ہے اور اس کو پھر ہلکے سے پہلے ہاتھ کے ساتھ بلینڈ کریں گے اور پھر دیلی اونگلی کے ساتھ پہلا لیں گے تاکہ وہ پیچ نہ بنے جویں نہیں اس نے بھی پرائیمری کی کلاسے لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے ٹرائی برش کے ساتھ اندر آیا آپ نے اسے سوکیٹ ٹائنٹ بنائے تھی اوپر دیکھیں آپ نے نیجے پھیلا کے رنگ لگا دینا ہے دیکھ رہے ہیں کلر کو پھیلا کے لگانا ہے سو کے پرنسے تاکہ آپ کی آنکھ کھلی نہیں لگے سی اپ دون آنکھ میں آپ پر ڈیفرنس نتر آئے گا سی اچھا یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے آپ لوگ کو لگے اوہ یہ کیا کر دیا جب میرے سیلون پہ لوگ آتے ہیں سوڑ کرنے کے لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے لوگ پچیس پچیس ہزار روپیا کر کے چھے مہینے کا کھ enem کو ایک خوٹی روپیا کریں دوں آخر TMI آتا ہے زہر کیونکہ کوئی آپ کو بطاتا ہی نہیں کہ آپ لائنوں کو کیسے کرنا ہے آئبرو کیس طریقے سے بنے کا کلر کی میکرین کس طریقے سے کی جایے گی سو چوب آپ اس طرح سے آپ سکھیں گے تو آپ کو سمجھنا گا کچھ چھوٹی نمیز لگا سکتے سو ہم نے اس طریقے سے لگا لے اس کے پارے ہم نے کیا کیا ہم نے اجا ایلیشیس لی اب جیسے یہ میرا ایلیشیس ہے 3D ایلیشیس سہی ہے اب یوجیلی کیا آپ دیں 3D ایلیشیس لو پوری ہی لگا دیں ٹھیک ہے تو آپ نے پوری نہیں لگانی آپ نے اینڈ پر سے نکال اس کو نکالا آپ نے پہلے تو آپ مسکارہ کر لیں تھوڑا سا کیونکہ 3D ایلیشیس سے پہلے مسکارہ ضروری ہے بعد میں مسکارہ نہیں کر سکی پہلے مفرس باکم 4D 5D اس لئے آپ نے اور آپ نے سیزر سیزر ہے کسی کے پاس تو پہلا آپ ہلکا ہلکا کر کے اس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کی آنکھ انہائنس ہوتی چلی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری یہ لیش لگ رہی ہے اگین ہم نے کیا کیا لائنل کو ہم نے آگے تک پورا لگا لینا ہے اوکے تو ہم نے یہ دوسری آنکھ بھی کمپلیٹ کر دی اچھا کیا ہوتے جب آپ پہلی آنکھ بنا لیتے تو دوسری آنکھ آپ آرام سے بنا لیتے کیوں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 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 چیزیں لگانی ہے اور اس طریقے سے ہم جلدی کر لیں گے ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہوگی اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کونٹولیگ اور برائٹ کر دیں تھوڑا سا ڈاک کر دیں مکس کر لیا دوسرا کالا آؤٹلائن تو ہمیں اسے ڈاک کر لیں گے اور اندر ہلکا سا لائٹر شیٹ لگائیں گے اور اس کے بعد دوسری سیٹ پہ بھی ہم اسی طریقے سے لگائیں گے اور اس کے بعد بیسے ایسل بیسکس کی بھی فاؤنڈیشن بہت اچھے شائصتہ کی آپ نے کسی نے ٹرائے کیا ہے ایسل بیسکس شائصتہ کی فاؤنڈیشن بھی بہت اچھی ہے ہاں ہاں اس کا فاؤنڈیشن بھی بہت اچھا ہے بہت دیر تک روپتا ہے پیس اور وہ اپسیڈائز بھی نہیں ہوتا ہے اوکے اب ہم اس کو اندر فیل کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں واجت خان اور یہ سپیشل شاوٹ آؤٹ میک اپ بائی لاریپ کے لیے ہے جن کا انسٹے گرام پر پیج ہوں ان کا سیل آن ہے ان کے پیج کو فاؤنڈیشن بھی میک اپ ضرور کروائیں پشابر کپ کئی میں ان کا سیل آن ہے شکریہ